العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم عبارت دیکھئے وَيَتَنَفَّلُ رَاكِبًا خَارِجَ الْمِشْرِ مُؤْمِنَ إِلَىٰ اَيَّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ دَابَتُهُ اور نفل نماز پڑھ سکتا ہے سوار ہونے کی حالت میں شہر کے باہر اشارہ کے ساتھ جس طرح بھی اس کا جانور متوجہ ہو اور نفل نماز پڑھ سکتا ہے سوار ہونے کی حالت میں مصر کے باہر اشارہ کے ساتھ جس طرح بھی اس کا جانور متوجہ ہو مطلب یہ ہے کہ سفر میں اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے نفلی نماز ادا کر سکتا ہے حضر میں جائز نہیں سفر سے کیا مراد ہے احمد سلاسہ کے ندیق سفر سے سفر شرائی مراد ہے جبکہ احناف سفر شرائی کے ساتھ سفر لغوی بھی مراد لیتے ہیں آگے دیکھیں وَبَنَا بِنُزُورِهِ لَا بِرُقُوبِهِ وَلَوْكَانَ بِنْ نَوَافِلِ رَاتِبَةِ اور بِنَا کرے گا اُتَرْنے پر نہ کہ سوار ہونے پر اگرچہ نوافِلِ رَاتِبَةِ کیوں نہ ہو یعنی سنتِ معقدہ ہی کیوں نہ ہو اور بِنَا کرے گا اُتَرْنے پر نہ کہ سوار ہونے پر اگرچہ نوافِلِ رَاتِبَةِ ہی کیوں نہ ہو نوافِلِ رَاتِبَةِ مُرَال سنتِ معقدہ ہے مطلع عبارت کا یہ ہے ایک آدمی نفل نماز شروع کیا ہے زمین پر پڑھتے ہیں پر نہ شروع کیا اس کے بعد وہ سوار ہو رہا ہے آپ کی کتاب والے فرمانے ہیں کہ اب وہ سوار ہو رہا ہے تو یہاں پر قوی کا بینا کرنا لازم آئے گا جائی پر لہذا صحیح نہیں ہے اب شروع سے نماز پڑھے گا سوار ہونے پر نفل نماز پر سے پڑھے گا اور اگر ایسا نہیں ہے سواری پر نماز پڑھ رہا تھا پھر وہ اتر رہا ہے تبنا بے نزولی تو مال لیجئے چار رکھت سنتِ زوار کی سنت پڑھ رہا تھا سواری کے پر اب اتر رہا ہے دو رکھت پر چکا تھا تو وہ ہی دو رکھت کو جاری رکھے دو رکھتا پڑھ کر کے تبنا بے نزولی ہی اترنے میں بنا کرے گا سوار ہونے میں بنا نہیں کرے گا اگرچہ سنتِ معقدہ ہی کیوں نہ ہو سنتِ معقدہ کے بارے میں ہو چکا لیکن فجر کی سنت کی اہمیت ہے لہذا آگے اگلے والی بارے دیکھئے وَأَنْ عَبِيْ حَنِیفَى رَحِمَهُمُ اللَّهُ اَنَّهُ یعنی سیرورِ سنتِ لِفَجْرِ لِأَنَّهَا آکَدُو مِنْ غَيْرِهَا امامِ آزَم ابو نیفر عمداللہ علیہ سے منقول ہے کہ فجر کی سنتی نہیں اترے گا کیونکہ وہ دیگر سنتوں کے مقابلے میں زیادہ معقد ہے یعنی امام صاحب عمداللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت ادا کرنی ہے سواری پر نہ پڑھیں بلکہ اتر کر کے پڑھیں آگے یہ بارے دیکھئے وَجَازَ لِلْمُتَطَبِّ الْإِتِّقَاوَ لَا شَيِّمِ اِن تَعِبَ بِلَا كَرَاهَةٍ وَإِن کَانَ بِغَيْرِ عُزْرٍ قُرِيَا فِي الْأَذَرِ لِعِسَاءَةِ الْأَذَمِينَ اور جائز ہے نفل نماز پڑھنے والوں کے لیے سہارا لگانا بغیر کراہت کے کسی بھی چیز پر اگر تھگیا ہو تو جائز ہے نفل نماز پڑھنے والوں کے لیے سہارا لگانا بغیر کراہت کے کسی بھی چیز پر اگر تھگیا تو اور اگر بغیر عُزْرِ کے ہو وَإِن کَانَ بِغَيْرِ عُزْرٍ اور اگر بغیر عُزْرِ کے ہو تو مقروح ہے زہر نمائیت کے اندر ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا جس کو خوب خوب پڑھ رہا تھا پرتے پرتے تھکن کا احساس ہو رہا ہے تو کسی جس کا سہارہ لے کر وہ کھڑا ہو رہا ہے تو کہا رہا ہے اس میں ایسی بات نہیں ہے بغر کر آج رہا ہے اجرے کی وجہ سے تھکن ہے اجرے کی وجہ سے کر سکتا ہے بغر کر آج رہا ہے ترجمہ دیکھئے اور نماز کے صحیح ہونے کو نہیں روکے گا جانور پر ناپاکی ہونے کو جانور پر ناپاکی ہونے کو جانور پر ناپاکی ہونے کو اگرچہ ہو وہ ناپاکی زین میں یا کے رکابہن میں رکابوں میں صحیح قول یہ ہے مطلب یہ ہے کہ جانور کے اوپر اونٹ جانور سے مراد یہاں صرف اونٹ مراد لینا ہے گھوڑے پر نفلی نماز صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس کو چالانا رہا تھا اوٹ کی نویت دوسری ہے اسی طرح کاکت ہے موٹر ساکھل وغیرہ پر نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں وہاں نویت تلق ہوتی ہے بہر حال آپ کی کتاب علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ اوٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جہاں جسے زین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا کہ جہاں پاؤں رکابل پاؤں جہاں جو رکھی جاتی ہے وہ اس کو رکابل بولتے ہیں دور پاؤں وہ خندہ ہلکہ ہوتا ہے جس پر رکھا جاتا ہے تو ہوتے ہیں تو کہا رہے اگرچہ اس پر ناپاکی لگی ہوئی ہو تو کوئی ہرش کی بات نہیں ہے اس ناپاکی ہونے کی وجہ سے نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے آگے دیکھیں اور صحیح نہیں ہے چلنے والی کی نماز ہمارے کثیر ہے یہ جائز بات ہے ہمارے کثیر سے نماز کے در فساد آئے گا چلنا ایک ہمارے کثیر ہے جی چلنے کی وجہ سے چلنا بھی ایک عمل ہے اور ہمارے کثیر ہے لہذا نماز چلتے ہوئے نفری نماز بھی نہیں ہوگی چل پھر کر چل بھی رہے ہیں چلنے کی حد کیا ہے تو تین قدم یا اس سے تین قدمؐ سے زیادہ چلنا یہ چلنا ہو لگاتار چلنا ہے تین قدم یا اس سے زیادہ یہ چلنا کہہ رہا ہے ہاں اس میں نماز فاسد ہو جائے گی تین قدم سے کم ہے یا تین قدم سے زیادہ ہے لیکن آپ وقفہ وقفہ سے چل رہے ہیں تو اس میں بھی وقفہ وقفہ چلنے ہو جیسے نواس کوئی پسید رہے گا لیکن فراج کے اندر اس سے بچنا چاہیے باہر رہا ہے آپ کی حداغ2015 فرمایا کہ چلنے والی کے نماز چل کر کے نماز پر صحیح نہیں ہے آگے دیکھیں یہ فصل فرض نماز اور واجب نماز جانور پر پڑھنے کے بیان ہے یعنی فراز اور واجبات کو آپ جانور پر بیٹھ جانور پر ہوتے ہوئے آپ پڑھیں تو کیا شکر فرما رہے ہیں لا یسے ہو الاداب بطی صلاة الفراہزی والواجبات نہیں صحیح ہے جانور پر نماز پڑھنا فرائز میں سے کوئی بھی فرض نماز اور واجبات میں سے کوئی بھی واجب نماز واجبات مثلاً کل وطری والمنظور وطری کی نماز مثلاً یا نظر مانی ہوئی نماز جی تو فرض نماز میں سے کوئی بھی نماز جانور پر نہیں ادار کر سکتے اس لیے کہ جانور پر قیام ہے جی رکو ہے سجدہ ہے استقوال قبلہ ہے یہ سب چیزیں کہاں ہو پائے گی اسی طرح واجبات بھی آپ جانور پر نہیں کر سکتے ہیں واجبات میں سے آپ کی کاری نے بطر بتایا اور نظر والی نماز بتائی آگے کہا رہا ہے واجبات کو گنا رہا ہے وَمَا شَرَا فِيهِ نَفْرَا نَفَابْ صَدَهُ اور وہ واجب جی اور وہ نفری نماز جس کو شروع کیا اس نے پھر وہ فاسد کر دیا یعنی نفر نماز آپ کے دن میں واجب نہیں تھی لیکن جب آپ نے شروع کیا اس کو خراب کر دیا تابعا آپ کے دن میں واجب ہو گئی ہے وہ نماز اس کو بھی آپ جانور پر بیٹھے بیٹھے ادار نہیں کر سکتے ہیں وَلَا صَلَاطُ الْجَنَازَتِي اور جنازے کی نماز بھی جانور پر ادا نہیں کر سکتے ہیں جنازے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں ان تمام شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ مجید کا یا مجید کی چار پائے ہو رہی ہے زمین پر ہونا چاہیے لہذا بغر عزر کے مجید کو اگر سواری کو پر رکھے ہوئے ہیں یا لوگ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں تو صحیح نہیں ہوگی نماز سے وَسَجْدَتُن تُّرِيَتْ آَيَتُهَا الْعَرْزِ إِلَّا لِزُرُورَتِنْ اور وہ آیتِ سَجْدَا جو تِلَاوَت کی گئی ہے زمین پر اس کو بھی ادا کرنا جانور پر صحیح نہیں ہے اِلَّا لِزُرُورَتِنْ ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو دوسری بات ہے اِلَّا لِزُرُورَتِنْ کا تعلق ضرورت کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے اس ضرورت کا تحصر آگے آ رہا ہے تو ضرورت کی وقت اِلَّا لِزُرُورَتِنْ مَگر ضرورت کی وجہ سے اگر ضرورت پڑھ سکتے ہیں ضرورت کیا فرس نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ضرورت کیا کیا وہ آگے آ رہا ہے خوفِ لِشْشِنْ عَلَى نَفْسِحِ اَوْ دَابَّتِحِ اَوْسِعَابِحِ لَوْنَظَرَا مثلا چور کا ڈر ہو اپنے اوپر یا اپنے سواری کے اوپر یا اپنے کپڑے کو اوپر لو نزل اگر اترے گا تو یعنی سواری سے اگر اترے گے تو کیا ہاں یا ہمارا جانوازی کو اڑا لیکھ حضب کر کے چلا جائے گا ہماری ساکر ہی چورا کر کے چلا جائے گا ضرورت یا ہے کہ ہمارا جو یہ سامان امان ہے اس کو اٹھا چور اٹھا کر کے لیکے چلا جائے گا تو یہ شروعت ہوئی ایسے موقع پر نفر کیا فرض بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وَخَوْفِ سَبْعِنْ وَخَوْفِ سَبْعِنْ عَرْ جانور کا ڈر یعنی اگر اترہیں گے تو جانور شیر ہے چیتا ہے اور بھی کوئی درندہ ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کر دے گا تو اب اترنے بھی ضرورت نہیں ہے وَتِينِ الْمَقَانْ عَرْ مَقَانْ کا کیچڑ والا ہونا یہ بھی ضرورت ہے وَجُمُحِ الدَّابَ عَرْ جانور کا سرکش ہونا یعنی ہم جانور کے اوپر چڑھے ہوئے اگر اترہیں گے فرض نماز کے لئے تو جانور ایسا جانور کے اوپر چڑھا ہوا ہے کمزور اتنا کسی کے سہارے وہ چڑھا تھا چڑھانے والا یہاں نہیں ہے اتر گئے اترنے کو تو اتر جائے گا لیکن کوئی چڑھانے والا چڑھانے والا اس کے اوپر نہیں ہے آپ نے اسے چڑھنے سکتا ہے آج ہی سے یہ سب آدھار ہے جس کو جیسے فرائض واجبات بھی جانور کے اوپر ادا کی جائے سکتی ہیں آگے دیکھیں والصلاة فی المحمل على الدابا کس صلاة علیہا سوا انکانت سائرتاً او واقفتاً اور نماز پڑھنا کجابے میں جانور پر یہ نماز پڑھنا ہے جانور یہ نماز جانور پر پڑھنے کی طرح ہے کس صلاة علیہا یہ نماز پڑھنا یہ جانور پر نماز نماز پڑھنے کی طرح ہے یعنی وہ محمل کجابہ وہ پالکی ڈولی جو اوٹ کے بغل میں رکھا جاتا ہے جس کے اوپر سامان مات تھائنا ہونا اور اس حساب سے رہتا ہے کہ اس پر لیڈی سوگر میں بیٹھ سکتی ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھنا کے بارے میں بہت رہا ہے جیسا کہ جانور پر ہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں جو حکم آپ کا آج چکا آپ نے پہرے پڑھا اس سلسل میں نماز پڑھ سکتے ہیں فراز واجبات نہیں پڑھ سکتے ہیں وہی یہی پر یہاں پر بھی آئے گا سواہن کانت سائرت اور واقع پتن چاہے وہ جانور چل رہا ہو یا ایک ہے کھڑا ہو دونوں کے ایک ہی روح میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور فرض نہیں پڑھ سکتے ہیں آگے دیکھئے ولو جال تحت المحمل خشبتا حتی بقی اور اگر کجابے کی نیچے کر دے کوئی لکڑی اور اگر کجابے کی نیچے رکھ دے کوئی لکڑی یہاں تک کہ اس کا ٹھہرا ہو جائے زمین کے طرف تو ہوگا وہ زمین کے درجے میں تو اب اس میں فرض نماز ادا کرنا صحیح ہوگا کھڑے ہونے کی حالت یعنی کجابے کے ساتھ لکڑی کو لگا دیا ہے لکڑی زمین سے لگی ہوئی ہے اور وہی لکڑی جو کجابے کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب لکڑی وہ کجابے کا سہارا لکڑی دے رہی ہے بھائی مجھے اب سمجھا جائے گا کہ کجابہ وہ اوپر نہیں رہا وہ زمین کے اوپر ہوگا اب جب زمین کے اوپر ہوگیا تو زمین کی آکام جو آپ پڑھے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر کے دائسنا اگر ایسی شکل ہے قیام ممکن ہے کھڑے ہو کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں تو اب اب پڑھنے لکھ و ہرش کی بات لکھیں پڑھیں گا سکتے ہیں بعد ختم ہو گئی اقلا سبب ان شاء اللہ آئین لکڑی السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء اللہ